اسلام علیکم ایوری بیڈی بہت مہربانی آپ کی تشریف آوری کی آج اڈیالا میں ہماری بکلہ کی ٹیم کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے انتظار پنجوتا صاحب تھے اس میں شوایب شاہین صاحب تھے اور نئیم پنجوتا صاحب تھے ایس ایوزول جب وہ بات کرتے ہیں خان صاحب تو بہت فرنکلی اور بہت بلنٹلی بات کرتے ہیں آج کی گفتگو بھی ان کی بکلہ کے ساتھ کچھ اسی قسم کی تھی اور if i am right to state this سلمان صاحب کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو شیئر کریں تو it's over to you سلمان صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ رعوف صاحب نے کہا آج ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالا جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب بہت پرعظم نظر آئے ان کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ فکر بھی ہے اور ان خیالات اور ان افکار کا انہوں نے ہم سے تقاضی کیا کہ ہم عوام کے ساتھ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں آپ تک یہ بات پہنچائیں اس وقت پاکستان ایک بہت اہم موڈ پہ کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے عوام آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ دے چکی ہیں اور اگر اس فیصلے کو اب جھٹایا جاتا ہے جیسا کہ اس وقت صورتحال ہے اس فیصلے کو رد کیا جاتا ہے ایک جالی ریزلٹ کے ذریعے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اس کی دلیل ہماری تاریخ بھی ہے اور اس کی دلیل ہماری عقل بھی ہے دیکھیں جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے انیس سو ستر کا الیکشن آتا ہے انیس سو ستر کا الیکشن خان صاحب نے بارہا کہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے پندرہ مارچ انیس سو ستر وہ ڈھاکہ میں موجود تھے ایک انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں کیا سما تھا جب آپ ایک عوام کے دیے گئے فیصلے کو ووٹ کے ذریعے جو جمہوری طریقہ ہے جو ایک آئینی طریقہ ہے اس کو آپ رد کرتے ہیں تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے عوام اور ریاست کا رشتہ خان صاحب نے بارہا کہا ووٹ کے ذریعے ہے آپ ووٹ کو جب پامال کرتے ہیں ووٹ کو عزت نہیں دیتے تو آپ عوام کو عزت نہیں دیتے اور جب آپ عوام کو دھتکارتے ہیں تو آپ نہیں یہ مفروضہ قائم کر سکتے کہ معیشت ترقی کرے گی ملک جو ہے مستحکم رہے گا یہی کچھ انیس سو ستر میں ہم نے بھکتا اس وقت کے ڈکٹیٹر یائیہ خان کا ایک دس سالہ پلان تھا ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن میں ایک ہنگ پارلیمنٹ سامنے آئے گی حاصل نہیں ہوگی لیکن جب عوام نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا جب مجیب و ریمان صاحب کی پارٹی انیس ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ یا ایک سو ایک سٹھ سیٹھیں جیت گئیں تو اس کے بعد بالکل واضح تھا کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے تھا ہونا یہی چاہیے تھا کہ عوام کی منتخب کرتا جماعت کو اقتدار تھام دیا جاتا دے دیا جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی پلان پہلے سے موجود تھی منصوبہ سازوں کے ذہن میں یایہ خان صاحب نے ایک پلان بنائی ہوئی تھی جس پلان میں یہ شامل تھا کہ پارلیمنٹ ہنگ ہوگی جس کے نتیجے میں ان کو بطور صدر اور آرمی چیف قبول کیا جائے گا اور وہ مزید اپنے اقتدار کو طول دیں گے جب ایسا نہ ہوا تو ان کو ایک لشکر کشی کرنا پڑی اس لشکر کشی کے بعد جھوٹے فراڈ بائی الیکشن کرائے گئے جن میں عوام عوامی لیگ سے اسی سیٹے چھیڑنی گئی ان الیکشنوں کو کسی نے قبول نہ کیا اور پاکستان ہماری عزیز مملکت ہم جانتے ہیں کس سانے سے دوچار ہوئی آج خدا نہ خاستہ ایسی ہرگز صورتحال نہیں کہ وطن عزیز کی سالمیت کو کوئی اندیشہ ہو کوئی اس حوالے سے ہمیں گمان ہو ہم سب پاکستان کی سالمیت کے لیے کوشہ ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کوشہ ہے ہم سب پاکستان کے لیے سوچتے ہیں پاکستان کی ترقی پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں لیکن ہم آپ سے آپ کے توسط سے عوام سے اور مقدرہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آواز کو سنا جائے پاکستان کی عوام کو مزید نہ ٹھکرایا جائے اسی میں ہم سب کی فلاہ ہے اس ریاست کی فلاہ ہے اس ریاست کی معیشت کی فلاہ ہے کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت ترقی کرے گی اگر فلا ملک سے اتنے بلین ڈالر آگئے فلا ملک ہمیں اتنے بلین ڈالر کا فلا منصوبہ دے دے گا دیکھیں یہ سب خام خیالی ہے جب تک قوم اور ریاست میں ربطہ ہو جب تک قوم اور ریاست میں اعتماد کا رشتہ نہ ہو کوئی معیشت ترقی نہیں کرتی جب چین نے ترقی شروع کی یا بھارت نے ترقی شروع کی تو سب سے پہلے وہاں جو غیر ملکی غیر ممالک میں مقیم بھارتی تھے یا غیر ممالک میں مقیم چینی تھے انہوں نے سب سے پہلے سرمایہ کاری کی انویسمنٹ کی ان کے ذریعے باقی دنیا کو اعتماد پیدا ہوا باقی دنیا کو نظر آیا اور ہزاروں بزنسز نے اپنے طور پہ آ کر وہاں سرمایہ کاری کی اس سے سنت نے ترقی کی اس سے معیشت نے ترقی کی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوست ملک آپ کو پانچ دس بیس بلین ڈالر پکڑا دے اور آپ دوڑنا شروع ہو جائیں سی پیک کے تحت ہمارے ملک میں ساٹھ بلین ڈالر تو آ چکا دوہزار پندرہ اور دوہزار بیس کے درمیان کیا ہمیں اس کا فرق نظر آیا اپنی معیشت پر فرق اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس وقت قوم اور ریاست کے درمیان ایک خلا پیدا کر دی گئی ہے جب تک پوری قوم جت کر ایک نصب الین کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی اور اس نصب الین کے پیچھے قوم تب کھڑی ہوگی جب قوم کو یہ احساس ہوگا کہ اس کو عزت دی گئی ہے اس کے ووٹ کو تسلیم کیا گیا ہے اس کی تیہ کردہ قیادت کو اقتدار دیا گیا ہے تب عوام آپ کے ساتھ ہوگی یہ معیشت ترقی کرے گی یہ ملک ترقی کرے گا خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ آپ کو حمود و رحمان کمیشن رپورٹ یاد دلاؤں یاد دلاؤں کہ حمود و رحمان کمیشن رپورٹ میں کیا کچھ لکھا ہے پاکستان کے ہر شخص کو ہر شہری کو میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹ پڑھنی چاہیے عمران خان صاحب کا بھی یہ تقاضہ ہے ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے جو غلطیاں ہم کر چکے انیس سو ستر میں انیس سو اکتر میں ان غلطیوں کو ہمیں نہیں دورانا لیکن بدقسمتی سے یہ نظر آتا ہے کہ آج پھر ہم ان غلطیوں کو دورانے چلے ہیں آج پھر ہم عوام کو دھتکارنے چلے ہیں ایسا ہرگز نہ کیجئے اس وقت بھی ایک پلان تھی غالب ان اس کا نام بھی لنڈن پلان تھا آج بھی وظائر ایک پلان تھی ایک لنڈن پلان تھی جس کے تحت منصوبہ سازی کی گئی کہ حکومت کو گرانا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کے بعد ایک ملغوبہ قسم کی حکومت قائم کرنا ہے اور وہ پلان آج تک کار فرما ہے اسی لیے اس الیکشن کے ریزلٹ کو دھتکار آ گیا جھوٹے ریزلٹ ہمارے سامنے پیش کیے گئے جیتے ہوئوں کو ہروایا گیا اور آج پھر فریب پر کھڑی ایک حکومت قائم کر دی گئی ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے یہ فریب نہیں چل سکتا یہ فریب بہت دور تک نہیں جائے گا پلان اگر یہ تھی کہ شریف خاندان کے لوگوں کو لا کر اس ملک پر حکومت دینی ہے مسلط کرنا ہے تو ہمیں وہ ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن آپ دیکھئے اس پلان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا میں آپ کو واپس لے کر جاتا ہوں پچیس میں دوہزار بائیس کی جانب جب ایک لانگ مارچ ہوئی اس سے پہلے کہ تین چار دن بہت اہم ہیں عمران خان صاحب نے کہا قوم کو یاد دلایا جائے کہ بیس میں کو انہوں نے کہا تھا میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا لیکن بیس میں کو انہوں نے نہیں کیا اس اعلان کو مؤخر کیا اسی امید میں کہ جو منصوبہ ساز ہیں جو مقتدرہ ہے وہ ان سے بات کرے گی اور جو کچھ ہوا جو کچھ کیا گیا ان کے اقتدار کو گرانے کے لیے اس کی تلافی کرے گی لیکن ایسا نہ ہوا بائیس میں کو انہوں نے مارچ کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد ملتان میں جلسہ کرنے کے بعد وہ سیدھے پشاور چلے گئے ان کا ارادہ اسلام آباد آنے کا تھا اور اسی شام اسلام آباد بنی گالا میں ان کے گھر پہ دعویٰ بولا گیا وہ موجود نہیں تھے لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی چیز بدلی کہا یہ جاتا ہے کہ پچیس میں کوئی الیکشن کا اعلان ہونا تھا اور ان کے کسی عمل کی وجہ سے پچیس میں دوزار بائیس کو الیکشن کا اعلان نہ ہو سکا یہ بالکل غلط ہے خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ ایک پلان تھی اس پلان میں ان کو باہر رکھنا بالکل اس پلان کا مقصد تھا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ پچیس میں کوئی الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا کیونکہ اس وقت بھی جو عوام کی رائے تھی ہر ایک کے سامنے تھی اسی طرح نو میں دوزار تئیس کا دن ہے نو میں دوزار تئیس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بگدر مچی ایک ایجیٹیشن ہوئی جس کے نتیجے میں ریاست کو رد عمل دکھانا پڑا خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈشل انکوائری کیوں نہیں ہوتی ہم اس کا تقاضہ کر رہے ہیں کیوں نو میں دوزار تئیس کو ایک نہیں پانچ مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے جو تھے وہ جامد ہو گئے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں جنہوں نے ان کیمروں کو جامد کیا ان سے پوچھو کہ نو میں کی پلان کیا تھی ہم کہتے ہیں اگر ہمارے لوگ تھے تو ان کی شفاف ٹرائل کی جائے ان کو سزا دی جائے لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ دس میں کو آپ نے ہزاروں لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیا دس میں کو آپ کے پاس لسٹیں پہلے سے موجود تھی ان لسٹوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے گلی گلی کوچا کوچا گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اٹھایا مارا پیٹا گھروں میں آپ داخل ہوئے یہ نہیں ہو سکتا نو میں کے رد عمل کے طور پہ ایک پلان موجود تھی اور ہم تقاضہ کرتی ہیں جو ڈیشن کمیشن کا جو اس پلان کے حوالے سے جو ہمارا ہمارا نظریہ ہے اس کی تحقیق کریں جو نکتہ نظر ہم پیش کر رہے ہیں اس کی تحقیق ہو دیکھا جائے کہ نو میں کو کیا ہوا ہم نے ہرگز قومی اداروں پر حملہ نہیں کیا ہم ہرگز کسی قومی ادارے کی تحقیق کے مرتقب نہ ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی ہوں گے ہم پاکستانی ہیں پاکستان سے محب وطن ہیں پاکستان کی فوج کو ہم ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری سردوں کی حفاظت کرے ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ کسی بھی حوالے سے کمزور ہو یا اس کی عوام کی نظر میں تحقیق ہو عمران خان صاحب نے پھر یہ کہا بار بار کہ آج بھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم جس سمت میں چل پڑے ہیں اس سمت پہ چلنا چھوڑ دیں ہم قانون اور آئین کی سمت پہ چلیں یہ ملک کسی وائس رائے کے ذریعے نہیں چل سکتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نکوی صاحب یا ان کی طرح کے اور لوگ اس ملک کو چلائیں گے اور سویولین جو حکمران آپ نے کٹ پتلی کے طور پہ لاکے بٹھائیں ہیں وہ صرف تماشے کے لیے بیٹھے رہیں گے اور پاکستان کی عوام اس پہ راضی ہو جائے گی اس اس ڈھکوصلے کے تحت پاکستان چلے گا اور یہاں معیشت چلے گی تو ایسا نہیں ہوگا یہ وائس رائے کا دور نہیں رہا اب عوام کان رکھتی ہے زبان رکھتی ہے آنکھ رکھتی ہے وہ سب کچھ سمجھتی ہے پاکستان کی عوام کو دھتکار نہ چھوڑ دیجئے پاکستان کی عوام سے مقالمہ کیجئے پاکستان کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے مقالمہ کیجئے ہم سب مل کر پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی ترقی کے لیے ایک رول ادا کریں گے ہمیں مدد کاریے ہم یہاں موجود ہیں پاکستان کے محب وطن شہریوں کی صورت ہم پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہیں پاکستان کے کہ تمام اداروں کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اسی میں پاکستان کی فلاة ہے اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے یہ جو ہمارا نظریہ ہے یہ جو ہمارا پیغام ہے عمران خان صاحب کا پیغام ہے اس کو ہم دھوراتے رہیں گے پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ سچ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ فلا کا راستہ کیا ہے اور وہ اب جانتے ہیں کہ اس راستے میں کون ان کے سامنے کھڑا ہے کون ان کی ترقی کے سامنے حائل ہوتا ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر ایک نیم مارشل لاو قسم کی حکومت پاکستان کے عوام کو قبول ہوگی ایک دھمکی اور دھونس پر قائم نظام پاکستان کے عوام کو قبول ہوگا تو یہ ان کی خامشالی ہے یہ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانے کا منصوبہ ہرگز نہیں ہے یہ کسی کے ذاتی اقتدار یا طاقت کو دوام دینے کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ پاکستان کی فلا کا منصوبہ نہیں ہے اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے آپ ہمیں ڈرائیں آپ ہمیں دھمکائیں آپ ہمیں اٹھا لیں مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور یہاں بیٹھا ہوگا اور یہی گفتگو کرے گا ہم پاکستان کے عوام اور آپ کے ضمیر کو جنجوڑتے رہیں گے خدا کے لیے خدا کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اپنائیے خدا کے لیے سچائی کا راستہ اپنائیے پاکستان کے عوام کو مدھتکاریے آپ ہم پاکستان کے عوام سب ایک ہیں ہم مقتدرہ کو ساتھ لے کر چلیں گے ہم عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے کیونکہ عوام ہم سے ہیں ہم عوام میں سے ہیں بہت شکریہ شویب صاحب دو منٹ آپ کو پلیس باپ کریں دو منٹ جانا ہے سلمان اکرم راجل صاحب کی گفتگو کے بعد میں صرف چند پوائنٹس ایڈ کروں گا سٹارٹ میں کروں گا کہ ہماری جو خواتین جو ہماری بہنیں جس میں آلیا عمزہ اور سنم جعوید صاحبہ جو اس وقت میاں والی یا اس سے پہلے سرگودہ کی جیلوں میں ان کو بند کیا گیا اس سے پہلے لاہور کی جیلوں میں بند کیا گیا اور بہت ساری اور خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد ان کا کیا خصور ہے سوائے اس بات کے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس طرح سے صرف ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز ہمارے لوگ اٹھائے گئے ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ان کی پراپٹی اور جہدادیں ضبط کی گئیں اور ان کے اوپر جو ظلم متشدد ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں وہ جس نے پریم نواز صاحبہ جو ڈاکہ زنی کے ذریعے الیکشن ہار کے اس وقت اتدار میں ہیں وہ ٹک ٹاک سے باہر نکلیں اور ان کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ اس وقت جن خواتین کے اوپر آپ ظلم ڈھا رہی ہیں یہ سب دنیا پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے یہ رول آف لاؤ کسی صورت نہیں ہے اور اس طرح لندن پلان کا ذکر ہوا لندن پلان کے دریعے ان بے ضمیر ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا جنہوں نے اڈیالا جیل میں بیٹھ کے جس انداز سے سزائیں دیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پچھلے کئی تاریخوں سے سپیشل پراسیکیوٹر مقرر کیے گئے ہیں اور وہ نہیں آ رہے اور وہ بدترین کیس عدت والا اس کی تاریخ آگے چلی گئی اور اگر عمران خان صاحب کے کیس میں نہ ملزم موجود ہے نہ ان کا وکیل موجود ہے اور ایکس پارٹی ویڈاؤٹ ہیرنگ ان کو سزا دے دی گئی لیکن آج ججز سہبان وہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں دوسری پارٹیز کو اور اس طریقے سے عمران خان اور ان کی بیگم جو پردہ نشین خاتون ہیں ان کو سوائے پولٹیکل وکٹرمیزیشن کے نقصان دینے کے اور ان کا کوئی آسپیکٹ نہیں ہے وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی اور اس حوالے سے وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اصل مقدر طاقت کس کے پاس ہے جیسے سلمان نے بتایا کہ ہم فوج کے مخالف نہیں ہیں وہ ہماری فوج ہے وہ نہ ہو تو ہمارے ملک کے حالات اچھے نہ ہوں مگر جو لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ ادارے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں انصاف کے ایوانوں میں گھستی ہیں اور ججز کو بلیک میل کرتی ہیں اور ان کے بیڈرومز میں کیمرے لگاتی ہیں تو مجھے بتائیں ہمارا ان سے اختلاف ہے ہم ان کو میسج دیتے ہیں اس طرح رول آف لاؤ کا انڈیکس اوپر نہیں وہ نیچے جائے گا اور جس ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہوتا وہاں اس ملک وہ کبھی ترقی نہیں کیا کرتا ہمارے اوورسیز اس وقت آئیں گے یا کوئی بھی انویسٹر اس وقت آئے گا جب آپ کے ملک میں رول آف لاؤ ہوگا جب آپ کے ملک تب ترقی کرے گا جس ملک میں قانون کی بالہ دستی ہوگی آئین کی حکمانی ہوگی سیاسی استعقام ہوگا کنسسٹنسی ان پالیسیز ہوگی ڈالر کا انفلو تب ہوگا کیونکہ اس کے بغیر اور سٹانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو وہ ریفارمز کرے گی اس کے اوپر لوگوں کا ہمارے اوورسیز کا پبلک کا انٹرنیشنل انویسٹر کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا اور تب ہی یہ ملک ترقی کرتے ہیں اور خان صاحب نے آج بڑی خوبصورت مثال دی سنگاپور کی چھوٹا سا ملک لیکن وہ کیوں ترقی کر رہا ہے ہمارے ملک میں ون پوائنٹ تری فور بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے تو ان کے ملک میں ڈیر سو بلین کی انویسٹمنٹ جاتی ہے وجہ فرق کیا ہے ایک فرق ہے وہ ہے رولہ فلاؤ اور رولہ فلاؤ کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور ایک بات ہم جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کیس یومن رائٹس ویالیشنز کا کیس ہو ہمارا فارم فارٹی فائیو کے حوالے سے کوئی کیس ہو ہمارا ریزرف سیٹس کے حوالے سے کیس ہو لیکن کوئی کیس ہمارا سپریم کورٹ پہ نہیں لگتا لیکن لگتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے لگتے ہیں تو وہ کیس کہ انصاف خود اٹھ کے جاتا ہے نواز شریف کو جناب ائرپورٹ پہ یہ ہے انصاف کا دورہ میار کیا اس دورے میار سے آپ لوگوں کے مو بند کر لیں گے اور وہ پنجاب پولیس کے آئی جی کو جس کو وہ تمغا دیا گیا ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے پھر جو جو ڈاکو کچھے کے ڈاکو چاندیک جو ادھر پھرتے ہیں ان کو بھی بلائیں ان کو بھی تمغے دیں ان نے کیا کیا ہے پورا ایک سال سوائے لوگوں کے گھروں میں گھسنا لوگوں کو اٹھانا بدترین تشدد کرنا اور اس کی ایک مثال ابھی انٹرنیشنل جو ٹورسٹیں انہوں نے دے دی یعنی وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں پنجاب پولیس ان کو ان کو حراس کرتی ہے ان کو تھپڑ مارتی ہے ان کو زلیر رسوا کرتی ہے اور وہ جا کر کے باہر جا کر کے آپ کا برا چہرہ وہ وہاں جا کر کے بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ ان کو دے رہے ہیں ورڈ ریپورٹ آپ نے دیکھ لی اس میں کیا ہوا کہ پچاس سالہ پچھلے پچاس سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بات ہوئی زلیر شاہ کو مارا گیا جہاں پھینکا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب اس آوال ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگلے اٹھا کے لے گئے کہتے ہیں جی حمزہ کیمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی جی ایش کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی یا اٹھا کے لے گئے اور کور کمانڈر آوس کی سی 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 ٹی وی فوٹیج نہیں تھی مگر اب جو ہوا ہے جہاں سے لیٹر لکھے گئے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں وہ تمام لیٹر جہاں سے لکھے گئے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خراب ہے اگر وہ ساری سی 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 ٹی وی فوٹیج خراب ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر بیڈرومز کے اندر جو کیمرے آپ لگاتے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب کیوں نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرز پہ آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے اور ہمیں اس پہ خود سوچنا پڑے گا اور آخری بات اب تو ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انٹیلیجنس جنسیز جو ہے وہ دھمکا رہی ہیں ہمارے گروہ میں کیمرے لگا رہی ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں بہت شکریہ جی دیکھیں دو تین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نو مئی کے حوالے سے رائع صاحب نے بات کی اور شویف شہین صاحب نے بات کی سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے اٹھارہ مارچ جوڈیشل کمپلیکس خان صاحب پہ حملہ کیا گیا وہاں پر وقلا کی وردیوں میں نامعلوم لوگ تھے اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہماری ایک ایسی حکمت حملی جس کی اوپر ہم نے خان صاحب کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں گیٹ کی اوپر ان کی حاضی لگی اور وہ واپس آئے لیکن اس دن کی بھی جو سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز ہیں وہ کدھر ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی منظر عام کی اوپر لائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کی اوپر عمران خان صاحب کی تصویر ان کی تقریر ان کا نام لینے کی پابندی لگائی گئی ہے کس قانون کے تحت لگائی گئی ہے پیمرہ جا کے عدالت میں یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پھر کون پابندی لگا رہا ہے کیا یہ ازاد ملک ہے ہمارے ادارے ازاد ہیں یہاں پر جو سارے معاملات ہیں وہ کیا ازادی سے چل رہے ہیں اس کے ساتھ سیویلین کا ملٹی ٹرائل دیکھیں اس حوالے سے اٹارنی زرنل نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ پندرہ سے بیس لوگ ایسے ہیں جو بری ہونے والے ہیں لیکن جا کر ان کو ایک سال سزا سنا کر احسان جتایا جا رہا ہے جو بے گناہ لوگ ہیں سیویلین کا کسی صورت ملٹی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہاں نہ قانون ہے نہ آئین ہے اس کے ساتھ ساتھ بلے کے نشان کے حوالے سے ہماری درخواست جو ہے وہ سٹل وہاں پر پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں ابھی تک سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کیا جا رہا یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ سٹلیفیکیٹ اپلوڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی دیگر درخواستیں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر پینڈنگ ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر تو ان تمام درخواستوں کو فکس کیا جائے ایک تو زمانتیں ہیں نو مئی کے حوالے سے وہ درخواستیں ہیں اور ایک جو سپریم کورٹ کے اندر ہے عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نائل ہی ہے اس حوالے سے ہماری درخواست ہے اس کے علاوہ اور دیگر درخواستیں جو ہم نیکس پریس کانفرنس کریں گے جس میں آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آئیں گے کہ چیف صاحب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں آپ کا حق بنتا ہے انصاف دینا اگر آپ عوام کو قوم کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر کون انصاف دے گا ابھی انتظار صاحب آپ کے سامنے جی انتظار راجر صاحب نے اور شہیب شہین صاحب نے اور نائیم صاحب نے روک صاحب نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دی ہے میں صرف ایک کومنٹ کروں گا خان صاحب کا جو پیغام تھا وہ تقریبا سارا ڈیلیور ہو چکا ہے ایک چیز جو مس ہوئی ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا خان صاحب نے اکھتر کے حالات کو آج کے حالات کے ساتھ کمپیر کیا انہوں نے فرمایا کہ اکھتر میں جو حالات پیدا کیے گئے اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا لیکن آج ملک نہیں ٹوٹے گا لیکن معیشت ہماری جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گی اور جس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے وہاں نہ کوئی شہری ادارہ رہتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے اگر آپ نے پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہے تو پاکستان کی عوام کی جانب سے دیا گیا آٹھ فروی کا منڈیٹ جو ہے اس کو واپس کیا جائے اور پاکستان کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کو خود کرنے کی اجازت دی جائے بہت شکریہ باقی تقریب دی جو ہے اگر آپ کو باقی سارے تو حوالوں سے بات کی دیکھیں جو آج سینٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ پیڈیئر کی طرف سے بائی ٹارٹ کی وجہ سے جو ایک ان اپوز کسم کی صورت کے حال سامنے ہی اس کو کیا جائے تھے جی دیکھیں ہماری حکومت کے پی میں جو ہے انہوں نے کے پی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال ہے اور اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ جب کے پی کی ریپیزنٹیشن سینٹ میں موجود نہیں ہے تو ہم اس ایکسرسائز میں جو کہ ایک فرولیس پرولیلنٹ ایکسرسائز ہے ہم اس میں کسی طریقے سے بھی پٹیسپیٹ کریں کی پی کے ریپیزنٹیشن کو ٹوٹلی انہوں نے ربش کیا ہے اور سینٹ جو ہوتی ہے وہ فیڈریشن کو ریپیزنٹ کرتی ہے ہماری پیٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے وہ بھی نہیں سنی گئی نہیں میں نے کل اس بارے میں بھی ایک تو ریزرپ سیز کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کیونکہ اصل معاملہ وہاں تھا اور جو یہ فیڈریشن کے اوپر ضرب کاری لگائی ہے الیکشن کا مشہنہ پاکستان نے یہ جرم کیا ہے دیکھیں فیڈل یونٹس کو ایک فیڈل یونٹ کے بغیر کس طرح سینٹ وہ کمل ہو سکتی ہے آرٹیکل سکسٹی کہتا ہے آف تی کانسٹیوشن ون دی سینٹ اس ڈیولی کانسٹیوٹڈ اس کے بعد الیکشن ہوگا دیولی کانسٹیوٹڈ تو الیکشن ہوا نہیں ہے ون فور تو آپ کا سینٹ ابھی انکمپلیٹ ہے اور اس کے لیے میں نے کل سانباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کچھ اپنے سینٹرز کی طرف سے اور اس پہ نوٹسز ہو گئے ہیں وہ فکس ہے ابھی انقریب وہ لگ جائے گی تو that is the actual reason کہ ہائی کورٹ نے کل observe کیا ہے کہ اگر ہم اس نتیجے میں پہنچیں گے یہ الیکشن وائیڈ ہیں تو ہم اس کو کالدم قرار دے سکتے ہیں تو میرا خواہل ہے کہ that is the actual reason جس میں ہماری پلٹیکل لوگوں نے یہ فیصل کیا ہے اچھا سمان اکرم رضا صاحب ایک منٹیار پرسن کرنے کے لئے آپ نے کم از کم جو پریس کانفنس کی ہے اس میں چھے مرتبہ سے زائد مرتبہ تر کمام ساتھوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو تو جب اس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو اور ایک ہی پریس کانفنس میں چھے سے زائد مرتبہ آپ کا مطالبہ ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب آپ کے ریپریزنٹیٹیو حکومتی ریپریزنٹیٹیو آپ کے ساتھی بونٹ جا کے رکھتے تھے ٹاک شوز میں تو اس وقت جو ہے ذرا سنیے گا اس وقت میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اس وقت کوئی اور مطالبہ گایا آپ جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں ٹاک شو میں بوٹ رکھنے والا کون تھا اور ان کی وابستگی کس کے ساتھ اور آج بھی ان کی ساتھ ہے وہ اس نے اس کو ووٹ دیا ہے ووٹ اس کو کس نے دیا ہے ہم نے جس وقت ووٹ دیا تھا یا ٹکٹ دی تھی اس وقت یہ بوٹوں کا کام نہیں کرتا تھا جب اس نے بوٹ والے کام شروع کیے اس کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے ووٹ آپ کے سامنے تینکیو جی بڑی مہربانی شکریہ